اہم خبر شامل کریں گے امریکہ اور انگلینڈ کی ٹیم میں فوٹبال ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں امریکہ نے ایران کو ایک صفر سے شکست دے کر آخری سولہ ٹیموں میں جگہ بنائی ہے انگلینڈ نے ویلز کو تین صفر سے ہرا کر میگا ایونٹ کے نوک آؤٹ سٹیج سے لیے کالفائی کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں میگا ایونٹ کے نوک آؤٹ سٹیج کے لیے امریکہ اور انگلینڈ کی ٹیمز نے کالفائی کر دیا ہے انگلینڈ نے تین میچز سے سات پوائنٹ گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ امریکہ نے تین میچز سے پانچ پوائنٹ حاصل کیے ہیں امریکہ اور انگلینڈ کی ٹیمیں فوٹبال ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں امریکہ نے ایران کو ایک صفر سے شکست دے کر آخری سولہ ٹیموں میں اپنی جگہ بنائی ہے انگلینڈ نے ویلز کو تین صفر سے ہرا کر میگا ایونٹ کے نوک آؤٹ سٹیج کے لیے کالفائی کر دیا ہے امریکہ اور انگلینڈ کی ٹیمیں فوٹبال ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں امریکہ نے ایران کو ایک صفر سے شکست دے کر آخری سولہ ٹیموں میں جگہ بنا لی ہے انگلینڈ نے ویلز کو تین صفر سے ہرا کر میگا ایونٹ کے نوک آؤٹ سٹیج کے لیے کالفائی کیا ہے انگلینڈ نے تین میچز سے سات پوائنٹ کے ساتھ گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جبکہ امریکہ نے تین میچز سے پانچ پوائنٹ حاصل کیے ہیں امریکہ اور انگلینڈ کی ٹیمیں آخری سولہ ٹیموں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں فوٹبال ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے پری کوارٹر فائنل میں امریکہ اور انگلینڈ کی ٹیمیں پہنچ گئی ہیں اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے